میں نے امام کے پیچھے نواز پڑھ لی پوری بعد میں پتہ چلا کہ مجھے لگوزو بھی نہیں تھا آپ قضاء کریں اب چار رکھاتیں قضاء کریں گے کیونکہ امام کے پیچھے آپ نے چار پڑھی ہے اب قضاء کے وقت اس کو قصر ہی آزا گئی کہ دو رکھاتوں سے تو جان چھوٹے نا یار کیوں آتے ہو عمرے پہ اگر اتنے تنگ ہو تم ایرام بھی ہوتلوں سے باندھ رہتے ہو اکثر نوادیں ہوتل میں سوتے ہوئے گندر جاتی ہیں کھانا اور گوشت بھی بہر کے ملکوں کا کھا رہے ہو وہاں دیسی سگرٹ پیتے تھے یہاں ملیتی ڈپی لے کے پیتے ہو وہاں دیسی اس طرح سے شیم کرتے تھے یہاں ملیتی اس طرح سے کر رہے ہو کیا پیدا ہے ہمیں اس سے بہتے رہے آدمی اگر نعوذ بلک مناہ کرنا ہے تو مکہ سے تو باہر بہتے رہنا حضرت عبداللہ ابن عمر جیسا آدمی اتنا بڑا صحابی وہ جب عمرے پہ آتے تھے نا مدینہ شیف سے تو اپنا خیمہ لگاتے تھے مسجد حیشہ کی دوسری طرف یعنی رہائش وہاں رکھتے تھے عبادت کے لیے حد حرم میں آتے تھے وہ کہتے ہیں میں ڈلتا ہوں کہ مجھ سے گناہ نہ ہو جائے حضرت ابن عباس رضی اللہ نے ساری زندگی تائف میں گزار دی مکہ میں نہیں ہے بڑا زور لگا نے کہا ابھی میں ڈلتا ہوں حدود حرمی مجھ سے گناہ ہو جائے بس آیا عمرہ کیا چھپ کر کے جائے